بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو پکوڑے آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی سمپل بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے آپ میرے طریقے سے بنا کے دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گے اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تین چھوٹے پیاز ہیں جو باری کاٹ کے رکھ لیے ہیں اور آدھا کلو آلو ہے جو چپس کی شکل میں کٹ لینے ہیں تین چار ہری مرچیں ہیں اور ایک فیالی پالے کی باری کٹ کے رکھ لی ہے دو کے ایک پاؤ بیسن ہے اور آدھا پاؤ ہم نے لے لیا ہے میدہ سپائسیز بھی ہمارے پاس ہے آدھا چمچ اٹوائن ایک چمچ بارک کے سوکا دنیا سابت ایک چوتھائی میٹھا سوٹا ایک چمچ دڑا مرچ کا ایک چمچ لال کسیوی مرچ اور نمک ہم نے ہس پیزائی کا بھی ڈال لیں اور پورا بیسن ہم نے جو ایک پاؤ لیا تھا وہ سارا ایک کھلے برطن میں ڈال لینا ہے سب سے پہلے اس کو چھان کے استعمال کرنا ہے اور دو بڑے چمچ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں میدے کے اس کو آپ اس میں اب ہم مکس کریں گے اور یہ سارے سپائسیز ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں کمنٹس میں ہمیں بتایا کریں تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگتی ہے پالک ہم نے سارے اس میں ڈال کے اچھی طرح آپ مکس کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے آلو اور پیاز وہ بھی ڈال کے سارا کچھ اچھی طرح اس میں ملا لینا ہے پہلے تاکہ وہ آلو اور پیاز میں تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے اس لیے پہلے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ایسے ہی تاکہ مسالے بھی آپ اس میں مکس ہو جائیں اور یہ آلو اور پیاز بھی اور پالک بھی اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک امیزہ تیار کر لیں گے بہت زیادہ اس کو نرم نہیں کرنا تو مجھے تھوڑا سا یہ نرم لگ رہا تھا اس لیے میں نے ایک چمچ اور اس میں مہدے کا ڈال لیا بس اب یہ امیزہ بالکل تیار ہے تو آپ کو انشاءاللہ ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ ضرور اسی طرح سے یہ کوڑے بنا کے ریڈی کیجئے گا اس کو ایک بال میں ڈال کے میں نے اس کو پانچ منٹ کا ریسٹ دے دینا اور ہاتھوں کی مدد سے بنانا ہے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا انشاءاللہ بہت ہی مزے گے اور کرسپی بنیں گے گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہماری ریسپی پسند آئے گی ضرور اسی طرح سے آپ بھی ٹرائی کی جئے گا شام کی چائے کے ساتھ چٹ پٹ پانچ منٹ میں یہ تیار ہونے والی ریسپی ہے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور پیار آسا کمنٹ کریں اور فدیحاز کچن کو سبسکرائب کریں تو بہت ہی خستہ بہت ہی مزے کہ آپ کو یہ پکوڑے بہت پسند آئیں گے تو تب تک اپنا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی ہواں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ